بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیات کو انہوں نے ایک عمران خان صاحب ہے ایک جنرل باجوہ ہے ایک جنرل فیض امید صاحب ہے اور دو چیف جسٹس ہے سابق عاصف سید کوسا صاحب اور جسٹس ساکب نصار صاحب ان پانچ لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور بیان یہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ دوہزار سترہ میں نواز شریف صاحب کی حکومت ان پانچ شخصیات نے گرہی اور فائدہ نہ امران خان صاحب کو ہوا حکومت ان کو ملی اس کے بعد جعوید لطیف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے کہ انہوں نے امران خان صاحب کو ریڈ نہیں کیا کیونکہ جنرل باجوہ کا سٹیٹمنٹ موجود ہے جعوید چودری صاحب کے کولم میں کہ ہم نے ان کے حکومت گرائی اور ہم سے یہ بلندر ہوا ہے تو جعوید لطیف صاحب نے بھی سیدھا سیدھا جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ تو ان کا بلندر تھا امران خان صاحب کو انہوں نے لایا آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے تو اب ہم کیا کرے معیشت تو انہوں نے برباد کر دیئے دوسری طرف جب خیرن ناس صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بھی تو ایک سال ہو رہا ہے حکومت میں تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ ہماری حکومت کو ایک سال نہیں ہوئے ہم تو صرف اس ٹائم سے ہماری حکومت کو آپ کاؤنٹ کرے کہ جب سے سیدہ سے منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو وہ بھی جنرل باجوہ نے کیے کیونکہ نیپ کے قوانین کس نے بدلے نیپ کے اندر کیسز کس نے ختم کیے این ارو ٹو کس نے دیا ریجیم چینج اپریشن کس نے کیا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں تھے تو اختیارات کن کے پاس تھے پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اختیارات اداروں کے پاس تھے اور یہی کچھ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں ناظرین ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اوٹ پر ٹانگ باتیں کر رہے ہیں یہ اداروں کو دراصل سینڈویج بنانا چاہتے ہیں اپنا گن دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری نکامی ان کی یہ انہوں نے صرف این ارو ٹو لیا ہے باقی ملکہ انہوں نے بیڑا گھر کر دیئے آئیے جیویر لطیب صاحب کے یہ جو انہوں نے گل کے لائے یہ ذرا سنیں لائک اور شیئر ویڈیو کو ضرور کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہمارے سرحد پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن پر ہمیں ناز ہے ان اداروں پر کیا ان کو اس وقت علم نہیں تھا جو آج بقول عمران خان کے جنب آجوا میں کہتے ہیں کہ یہ تم پلے بھوائے تھے تو کیا اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پلے بھوائے ہیں کیا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو اس وقت علم نہیں تھا کہ جس کو لانچ کر رہے ہیں وہ کیا گل کھلائے گا اور آج اگر عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوا کی ادارہ انکوئری کرے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ دو ہزار ستارہ میں جو جو لوگ پاکستان کی تبایی و بربادی کا موجب بنے جنہوں نے رجیم چینج اس وقت کی اس رجیم چینج کے جو کردار ہیں وہ جنب باجوا جنب فیض آصف خوصہ اور ساکم نصار اور ان کے ساتھ بینی فشری عمران خان اب یہ پانچ کردار جو ہیں اگر ان کا کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کہاں کہاں سے ان کو سہولت کاری تھی اور کیا کیا ان کا ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک آ گیا باسی صاحب کہتے ہیں عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت جنرل باجوا نہیں گرائی ہے تو انہیں غداری کا مقدمہ درج کروانا چاہیے لیکن سر مسلم لیگ نون بھی تو نواز شریف صاحب کو ہٹانے اور الیکشن میں ہرانے کا الزام انہی پر ہی آئیت کرتی ہے بھائی دیکھیں غداری کا مقدمہ ایک جنرل مشرف پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ درج کروا کے آج تک بھوغت رہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو مقدمہ پرویز مشرف پر درج کروایا تھا اس سے مارشللہ کا راستہ تو رک گیا مگر یہ نہیں ہو سکا کہ اس ادارے کی یا ان لوگوں کی مداخلت ختم میں ہم کروا سکے یا اس کو سزا دلوا سکے تو بھائی یہ مقدمہ درج کروانا چاہتا ہے تو آئے بسم اللہ سر آپ تو مداخلت ختم ہو گئی نا آپ تو ڈیر مہینے سے ہے آپ کی حکومت یہ جو دو مہینے کی آپ حکومت کہہ رہے ہیں کیا اے پولیٹیکل اگر ایک ادارے کو آپ سمجھ رہے ہیں جن کی طرف سے جن کے ترجمان یہ بارہا کہہ چکے ہیں چلیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو موقع فیر دو مہینے سے سر ویسے تو مارچ سے ہے آپ کی حکومت سال ہونے والا ہے ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ دو مائیں ہیں ماشاءاللہ سال نہیں ہے آپ اس کو اگر اکاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ 23 نومبر رات 12 بجے 2022 کے بعد اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں اس حکومت کو اس حکومت کو اس سے پیچھے نہ لے کے جائیں کیونکہ سہولت کاری جنب آجبہ بقول عمران خان کے وہ کر رہے تھے اور نظر بھی آ رہا تھا جنب فیض بھی کر رہے تھے سر اس سے پہلے پھر شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم نہ کہیں تو پھر کیا کہیں آپ اس سے پہلے ان کو وزیراعظم تو کہیں مگر اختیار جو ہیں وہ آپ کو دو ماہ میں کچھ ملے ہیں اس سے پہلے آپ بے اختیار تھے آپ عمران خان کی کرپشن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے آپ عمران خان جو کچھ کہہ رہا تھا اس کی انویسٹیکیشن نہیں کروا سکتے تھے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کتنی ازاد تھی ایسین آفریدی سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بولے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں